جوڑ کر کے ہیسے سب سے پہلے آپ عورجہ کا سروت ہو ہمارے لئے پہلے محیلہوں سے ہی شروع کرتے ہیں محیلہیں آئی ہیں آج میں بتاتا ہوں محیلہیں جتنا بڑھ چڑھ کر کے سعیوگ ہمارے سماج کی محیلہوں نے دیا ہے اتنا انہیں کسی سماج کی محیلہ نے نہیں دیا ہے اتحاص کی بات کر رہا ہوں میں ورطمان کی نہیں ورطمان میں تو ہم ان کو ساتھ لے کے چلی نہیں رہے ہیں یہ بہت بڑی کمی ہے ہماری اتیاز بتاتا ہوں میں دیش میں سب سے پہلا جب آکرمن ہوا کارکرم کی شروعات کریں گے مگر جب بات مہیلاؤں کی ہوئی ہے تو سب سے پہلے مہیلاؤں کی بات کی جائے گی جب سب سے بربر آکرمن ہوا تیمور لنگ جس کا نام آپ سب ہی نہ سنا ہوگا اس نے دیش پہ آکرمن کیا تیرہ سو اٹھان میں تیرہ سو ننیان میں کی بات ہے اس سمیں ہمارے ہی سماجی رام پیاری گوجری انہوں نے چالیس ہجار مہیلاؤں کی سینہ بنائی اور تیمور کو دھول چٹا دی وشو میں تیمور صرف یہی سے ہار کے گیا اور یہاں سے پٹھ کے گیا پٹھتا ہی چلا گیا پھر وہ آگے اب آتے ہیں بات اٹھارہ ستاون کی بات کرتا ہوں میں دس مہی اٹھارہ ستاون کو دن سنگھ گوتوال جی نے کرانتی کی شروعات کری یہ سب کو پتا ہے گرجر تھے پانچلی گامہ ان کا چپرانہ ان کا گوتر تھا اس کے بعد سارے میں کرانتی فیل گئی امراو سنگھ بھاٹی جی ہوں یا یہاں سے جہاں کھڑے ہیں یہاں سے بشن سنگھ ڈیڑا جی یا تبر فتہ پور گام سے وہاں جہاں اتنا بڑا نرسنگھار کیا پورے سماج نے پورے سماج نے اتنا بڑھ چڑھ کر کے اس میں انگریجوں سے لوہا لیا اور ان کو خدیڑ دیا اٹھارہ ستاون سے جڑی ایک چیت بتاتا ہوں میں اٹھارہ سو ستاون میں جہاں سی گرانی لڑی تاتیہ توپے لڑے مگر وہ کب لڑے وہ اٹھارہ سو اٹھاون میں لڑے اٹھارہ سو اٹھاون میں آپ ریکارڈ چیک کر لینا ہے جو سب سے پہلے لڑے وہ گرچر سماج کے لوگ لڑے اور وہ جیسے ہی کرانتی شروع ہوئی اس کے بعد سارے میں فیل گئی وہ وہ کس نے فیل آئی کرانتی وہ ہماری ماتاؤں بہنوں ہماری جو سماج کی ماتا ہے بہنی تھی انہوں نے فیل آئی کیسے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو آج تک اتیاس میں کسی نے نہیں بتایا ہوگا ایسا انچوہ پہلو ہے جو آج تک ہم سے اچھوتا رہا ہے اس ٹائم آج جیسے پرچار پرچار کے پرچار پرسار کے سادن ہیں دیکھی آپ واتس ایپ کے تھروں فون کے تھروں اتنے الگ الگ مادیم ہیں تو جب کرانتی کاری بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سماج کے کیونکہ سب سے پہلے گوجروں نے ہی بڑھ چڑھ کر کے 18 تاؤنگی کرانتی میں کا بگل بجایا اور سارے میں انسی آر میں جہاں بھی دیکھی آپ جو برتمان میں انسی آر ہے ہر چگہ چاہے آپ فائد آباد کہیے یا گڑگاؤں کہیے یا ججر کہیے یا دلی کہیے یا یہاں پہ کہیے گازی آباد کہیے ہندنگ کا یودھ گازی آباد کا پرسید یودھ ہے گوجروں نے سب سے پہلے انگریج خلاف بگل بجایا تھا تو جب کرانتی کاری بیٹھے ہو تو وہ رہی ایسا کیا مادیم ہو ہم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں ہم باتوں کو پہنچائیں تو سارے بالکل ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ہمارے ہی سماج کی کوئی مہیلہ تھی انہوں نے انہوں نے بولا بول رہے یہ سب سے بڑا مادیم میں بتاتی ہوں آپ کو بلری روٹی ہے اس کو کچھی کر کے میں آپ کو چولے پہ کچھی کر کے دوں گی پڑھو اس کے گاؤں میں اس کو پہنچانا اگر وہاں سے یہ روٹی ان کو بولنا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو اس کو پکا کے بھیجو تو پک کے آگئی تو اس کا مطلب پکی ترے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ ایسا مادیم تھا یہ اتنا بڑا مادیم یہ آج تک کسی کوئی نہیں بتاتا کوئی نہیں کہتا بولتے ہیں نا ہر ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ایک مہیلہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو ہماری ماتاؤں بہنوں نے اٹھارہ ستہانوی گراندی میں سب سے بڑا یوگدان جتنا دنزنگ گھتوال کا ہے اس سے کہیں بڑا یوگدان ہماری ماتاؤں بہنوں کا ہے اور شستروں کے ساتھ لڑی ہیں وہ ایسے نہیں شستر لے کے بہت جگہ ایسے ویورن آتا ہے اشرفی دیوی کجر کا ویورن آتا ہے بہت بڑا یوگدان ہے اب کارکرم کی آگے میں روپ ریکھا بتاتا ہوں اور شروعات کرتے ہیں کارکرم کی تو پھر کیا ہوا جی ہمیں اپنے بارے میں ہمیں سچا ہی تو یہ ہے ستیتہ تو یہ ہے ہمیں اپنے بارے میں سویم کو خود نہیں پتا جتنا اور لوگ کو ہمارے بارے میں پتا ہے ہم لوگ صدا سے ہی اپنی سنسکرتی سے اپنی ماتر بھومی سے جڑے ہوئے لوگ رہے ہیں اور جو جتنے بھی ویدیشی آکرمن کاری ہے انہوں نے اسی جگہ پر ٹارگیٹ کی ہماری سنسکرتی کو نشت کرنے کے لیے ہم اکھٹے کب ہوتے تھے پہلے ہم تی چہار روپے کھٹے ہوتے تھے اور اس میں بھی سب سے بڑی بھومی کا ہماری ماتاؤں بہنوں کی ہوتے تھے جو کھیر پوری اور اس کو بڑے بڑے سترپہ برناتے تھے ہم جو اس کارکرم کو اور آپ یہ لگائیے کہ جس سمیں لوگ دیوالی منا رہے ہوتے ہیں ابھی پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا انڈی ٹی وی پہ بھی آیا تھا کہ اس ٹائم کرولی میں گرجر سماج کے لوگ اپنے پتروں کا شراد کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے پتروں کا شراد کرتے ہیں اور اس کے بعد دیوالی مناتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسا کیوں کرتے ہو آپ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بھگوان شریع رام کے ونشج ہیں اب بھگوان کے رام کے ونشج کیسے آگئے وہ میں بتاتا ہوں جو گرجر سمراد مہیر بھوج کی گوالیر پرشستی ہے جو گوالیر کا شلہ لے کے اس میں انہوں نے بتایا کہ بھگوان رام کے چھوٹے بھائی لکشمن سے لے کر اپنی تب تک کیونہیں انشاوالی بتائیے بتائیے کہ بھی میں ہم اس پریبار سے ایک شوا کو سممند رکھتے ہیں اور 1937 میں ڈاکٹر بین پوری نے پی ایچ ڈی کری ہسٹری آف گرجر پرتیہ آراز میں بھئیہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے اس کے لئے کرا پی ایچ ڈی کری 1937 میں دیش آجار ہونے سے بھی دس سال پہلے مگر آج کی ستھی دیکھئے آج ہم ایک بھی آئیکن اپنا لوگوں تک پہنچا نہیں پائے ہیں ایک بھی آدرش نہیں ہے اس کا مکھے قارن یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتا اور باہر والوں کو بابر نے اٹیک کرا کب کرا بابر نے دیوالی کے دن اٹیک کرا اس کے سارے ریکارڈ بابر نام وغیرہ میں سب میں اویلیبل ہیں آپ آجاؤ 1837 میں آجاؤ 1837 میں گگول گاؤں پڑتا ہے ادھر موڈی نگر کے وہاں پہ وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ دشہرہ کے دن فانسی لگا دی گئی گوجروں کو اس کے پاس میں سیکری گاؤں پڑتا ہے وہاں پہ نمی کے دن فانسی لگا دی گئی اور جو رکشہ بندن کے دن جو سونا میں ہمارے گھٹانوں کے گاؤں پڑتے ہیں وہاں ان کو لٹکا دیا گیا تو انہوں نے چنچن کر کے اور سب سے بڑا نرسنگار آپ نے آجادی کے سنتانہ سنگرام میں آپ نے اس کے بارے جلیہ والا باگ کے بارے میں تو سنا ہوگا مگر جو ہمارا فتحپور گاؤں ہیں جہاں بارہ برسی اوپر کے ایک ایک بچے کو ختم کر دیا گیا بالکل مار دیا گیا اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا بسند پنشمی کا دن تھا گرجر تیوہر منا رہے تھے انگریجوں نے حملہ کر دیا مار دیا 1857 میں تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جانسی گرانی اور تو آتے دو پہ یہ 1858 میں لڑے ہیں 1857 میں کیول ہمارے پوروجی لڑے ہیں گذر 1857 کہلاتا ہے اس کے بعد انگریجوں کی پولیسیز چینج ہو گئی ہمارے اس کے لیے انہوں نے بلا بھی تارگیٹ وہیں کرو یہ اپنی سنسکرٹی کو چھوڑ دیں سب کو چھوڑ دیں مگر آپ یہ دیکھئے آج بھی کچھ تیوہر پہ وہی اپنی یہ گھٹنا ہو جاتی ہے تو اس پہ آن پڑ جاتی ہے پھر وہ دیرے دیرے ہم اس تیوہر کا منانہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے وہ سارا کا تو آج ہمارے پاس ایسا کیا تیوہر ہے ہمارے پاس گرجر سمرات مہیر بھوڑ کی جہنتی ہے اور اس کو ہم پچھلے کافی پرشوں سے یہ پرمپرہ میں ہیں ہماری مناتے آ رہے ہیں مگر چھوٹے سطر پہ چھوٹے کارکرموں میں پچھلے دس پارہ سال سے تھوڑا ہم نے بڑا کرنا شروع کیا ہے تو مگر اس میں بھی اب کی بار یہاں پہ بھی کیا ہوا یہاں پہ کچھ ڈوسو الیکشن کی ویرے سے کچھ ویسے کارکرم بلکل ہو نہیں پایا کارکرم تو میں بار بار یہی کہوں گا سنجے بھائیہ کا فون آ رہا تھا سنجے ڈیڑا بھائیہ برا بھائیہ یہاں تو کوئی یہ شعبائیہ طرح نکالنے کے لئے تیاری نہیں ہے کوئی کری نہیں رہا کوئی تو اس کو ہم تیوہار کی طرح منائیں اور سب سے سرل طریقہ یہ ہے بھادوں مہینہ جو ہوتا ہے بھادوں میں جو اماوس آتی ہے بھادوں میں اماوس کے بعد جو تی جائے گی اس کو ہوتی ہے یہ تو آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر کے نمیدن ہیں ماتاو وینوں سے اور سب سے اس کو تیوہار کی طرح خیر پوری پکوان منائیں لگے گی یہاں بھی گوجروں کے گھر میں اتصاب ہے کوئی گوجروں کا دن ہے آج یہ آپ کسی بھی پارٹی میں رہے کہیں رہے کچھ بھی کام کریں سماج کو پڑھانے کا کام کریں ہمارا سنگٹھن کیا کام کر رہا ہے آج بھی میں اور دیپک ابھی اس کی طبیت خراب ہے نیچے میرے ساتھ تھا ابھی کار میں جا کے لیٹ گیا ہمیں چار دن پہلے دس ایک دن ہو گئے اکتیس تاریخ و دینک جاگرن میں ایک لیکھ آیا کہ سونی پت میں گوجروں گاہوں میں کھیڑی گوجران وہاں پر گوجروں کے گوجر سمرات مہیر بھوج کے کال کے ستمب ہیں خمبے نکلے ہیں تو آج ہم صبح چھ بجے نکلے دیں یہاں سے اور دس بجے وہاں پہنچے اور ان کی ساری ویڈیو وغیرہ ایسی جہاں جہاں ہمارے ستھان ہیں پچھلی بار ہمارا کیا تھا تھیم جو تھی ہماری تھی پٹیشور مندر کیونکہ ہم نے اتنے پور وجہ ستھانوں پر جانا ہی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھئے بلکل سنسد بھون نے جو ڈیزائن منایا لوٹینز نے انگریج نے اس کو سب جانتے ہیں مگر اس نے جو کوپی کری وہ یہاں سے کری چونسٹھ یوگنی مندر سے دس سال سے بولتا آرومہ یہ بات لوگ وشواس نہیں کرتے تھے ابھی نومبر دوہجار سولہ میں راجے سبھا ٹی وی نے جب یہ دکھایا بتایا اس میں یہ گرجر پرتیاروں نے بنوایا ہے تو اتنے لوگوں کے فون آئے بھئی آپ تو صحیح بول رہے تھے کیونکہ ہم کر رہے ہیں ہم پرمانوں کے آدھار پر بات کر رہے ہیں آج کا سماج میں جھوٹ اتنا پھیل چکا ہے ہر دوسرے آدمی کو فیس بک کے پیجوں کے مادیم سے لگ لگ ہمارے ہی سماج کے لوگ یہ ہے اس میں اپنی پرسطی سمجھ رہے ہیں ہر آدمی کو گوجر بتا دو سب کو گوجر بتاتے جا رہے ہیں سب کو گوجر بتاتے جا رہے ہیں جس کے پرمان ہے اسی کو اس کو پکڑ نہیں رہے ہیں تو آپ یہ دیکھئے اور اسی ڈیزائن سے یوروپ پہ کئی ویلڈنگ منی ہیں یہ کب بنا تھا آج سے تیرہ سو سال پہلے بنا ہے یہ دیش میں سب سے بڑی مندروں کی شرنکھلا بٹیشور مندر اسی مندر بلکل دو سو مندر بلکل دوست ہو گئے تھے اور اسی مندر دوبارہ جو آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کے ہیڈ تھے کے کے محمد جی انہوں نے بنوائے اور ابھی کل ہم جو اکھیل بھارتی ہے اتحاس پریشت کے ماں سچیب ہیں عشور شرن بشو کرمہ جی کل ہم ان کے ساتھ تھے انہوں نے کتاب لکھوائی ہے دو ہزار سترہ میں اپنے شششے اندو دھر مشر سے اس میں پورے گوجروں کے جہاں جہاں جتنے جتنے مندر ہیں ان کا سب کا اتحاس پہلی کتاب ہے ساڑھے چار ازار اس کی قیمت ہے ہم نے اس کی بھی پی ڈی ایف بنا کر کے اس کو بھی ہم فری آف کاؤس سب کے فون پر پھیجیں گے کیونکہ گیان ایک ایسی وستو ہے گیان جتنا ہم بانٹیں گے اتنا بڑھے گا آپ کی جمین بانٹنے سے گھٹ جائے گی پیسہ بانٹنے سے گھٹ جائے گا مگر گیان ایک ایسی وستو ہے کہ جتنا پڑھائیں گے جتنا اس کو آگے پہنچائیں گے اتنا ہی لوگوں میں زیادہ جاگرکتہ اتنی زیادہ چیتنا آئے گی آپ یہ دیکھئے 1857 کا بتایا میں نے کیا یوگدان تھا تو آج کی ڈیٹ میں ہم پرت مان میں کہاں کھڑے ہیں آج سٹھیتی یہ آگئی ہے گرجر سمرات مہیر بوجھ کو بھی اندر سماج کے لوگ کلیم کر رہے ہیں کیوں 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 کی ہمارے گھروں میں ان کا چتر نہیں ہے دیکھئے دلس سماج کے لوگوں کو دیکھئے ان کا کتنا سوشن ہوا ہے مگر انہوں نے بھی ڈاکٹر بی آر امبیڑکر اپنا آئیکن منا دیا اور ہر ویکتی چاہے وہ کتنا گریب سے گریب ہے وہ بھی جس دن امبیڑکر کی جہنتی ہوتی ہے وہ بھی اس دن جا کر کے چاہے اس کے شمتہ نسار چاہے ایک کلو چینی دینی ہو چاہے دو کلو چینی دینی ہو ایک ماتر چھوٹے سے چھوٹا یوگدان بھی دینے دیتا ہے تو ہمارے پاس تو آج دیکھئے کی جہاں جہاں مندر مل رہے ہیں ایک مکھے بات بتاؤں میں آپ کو جہاں جہاں سمارک مل رہے ہیں جہاں جہاں یہ مندر مل رہے ہیں وہاں آج کی ڈیٹ میں بھی گوجر بسے ہیں اور جہاں پہ ان کے ستھان ختم کرتی کہ جیسے کنو جن کی راج دانے دی وہاں سارے ایک بھی ایٹ نہیں ملتی وہاں پہ تو وہاں سے گوجر بھی ختم ہو گئے تو میں آپ سبی سے اسی لیے ہاتھ جوڑ کر کے نبیدان کروں گا کہ آپ اپنا کارے کیجئے ہم یہ نہیں بول رہے ہیں آپ سنگٹھن میں ہمارے ساتھ جوڑیے ہمارے ساتھ کام کریے جو لوگ کر رہے ہیں جو بھائی کر رہے ہیں ان کا آبار ایفیکس کرتا ہوں میں اور ان کے کارن نہیں آج سنگٹھن چل پا رہا ہے ایک ایک کارے کرتا کے کارن تو میں آپ سبی سے نبیدان کروں گا کہ سال میں تین سو پیسٹھ دن جو ہوتے ہیں نا آپ تین سو چو سٹھ دن اپنا کام کیجئے ہم تو ٹونٹی فور بھائی سہم ہم تو لگے ہی ہوئے اس چیز میں اب کئی بھائیوں کے مند میں یہ آئے گی شنکہ کی بھائی یہ چناو لڑنا ہے الیکشن کا سسٹم ہے دیکھئے ہم ایک دن کا سپورٹ مانگنے آئے ہیں آپ سے تین سو پیسٹھ دن میں تین سو چونسٹھ دن اپنا کام کرو ایک دن ہمیں دے دو آپ بس کیول ایک دن مانگ رہا ہوں میں آپ سے سبی سے ماتاؤں بہنوں بزرگوں سے سب سے ہاتھ جوڑ کر کے نبیدن کر رہا ہوں ایک دن دے دیجئے ہر سال ایک دن دے دیجئے آپ سماج میں کیونکہ آپ کا دیا ہوا ایک دن اگر سماج کے سبی لوگ ایک دن دے دے کوئی برش بن جاتے ہیں ایک ایک گھنٹہ سب کا ایک ایک دن اور اس ایک دن میں بھی پانچ یا چھے گھنٹے دیجئے آپ بس جو شعبہ آترہ نکالی جائیں ساری ماتاؤں بہنیں تلک کر کے آرتی اتار کے بچوں کو بھیجیں جیسے پہلے بھیجتے تھیں یہ آپ کے اتحاس کو پنے جاگریت کرنے کا کاریہ کر رہا ہے سنگٹھن یہ تو میں اتنا ہی کہوں گا آپ سے کہ آپ ہمارا سیوگ کیجئے ایک دن دیجئے سال میں ہمیں اور آپ کو نشتہ بتاتا ہوں پچھلے جب کارکرم ہوا کسی نے نہیں کرا تو میں نے سنجی بھئیہ کا فون آیا میں نے بھئیہ یہ تو کارکرم میں گڑ بڑ ہو جائے گی پھر بھئیہ نے بھائی کیسے ہوگا میرا بھی تو ایک بار ٹوٹ گئی آن پڑ گئی پھر تو یہ بھی یہاں بھی ختم ہو جائے گا جبکہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے اکشر دھام مندر میں ہی وہ بھی آپ کے جمنا پارکی چھیتر میں لگتا ہے سب سے پہلے گرجر سمرات مہیر بھوج کی پرتیما جو وہیں اکشر دھام والوں نے لگائی ہے وہاں کوئی گرجر تھوڑی ہیں جنہوں نے لگائی ہے ان کا یوگدان لگ دیکھئے کتنا بڑا صرف تو دیکھیں کتنی بڑی بات لوگوں کو آپ کا یوگدان پتا ہے کلم جب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ گیارہ ایشوک روڈ پہ ہے اتیاز کا اکل بھارتی اتیاز سنستان کا جو آفیس ہے گیارہ ایشوک روڈ پہ کل بیٹھے ہوئے تھے کلم بشکرمہ جی کے ساتھ میں عدد جی اور بشکرمہ جی تینوں وہے بورے انراغ ایک تو یہ تین سو ورش کہنا بند کرو تم تین سو ورش نہیں یہ لگاتار پانچ سو ورش ہو تک گرجروں نے اس دیش کی رکشہ کری اور وہی گولڈن پیریڈ وہی دبا دیا گیا اس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہی چیز اب سب آگے آئیں گی سنجی بھئیہ نے بولا بھئیہ کارکرم پھر اتنے ہی نتن بھائی کا فون آیا تھا سیلم پڑھتے کالو بھائی کا فون آیا تھا مہلا بھائیہ کچھ بھی کرو اس دن ہوں نہیں پایا کارکرم اب تم سنڈے کو کر کے کرواؤ اس کے بعد میڈیا کورجز کی ساری میں کروا دوں گا تو ان دونوں بھائیوں نے لاج بچائی اب کی بار نہیں تو آن پڑ جاتی اور پھر یہ آن ایک بار پڑ جاتی پھر کارکرم ہوتا نہیں ہے اس کے بعد پھر ابھی پیچھے دیوالی سے پہلے سیلمپور میں ایسا ہی کارکرم کروایا وہاں پر حریش بھائی سے روپیش بھائی سے پہلی بار ملنا ہوا اور روپیش بھائی اس دن سے ہی لگے ہوئے تھے کہ ہمارے یہاں بھی کریے ایسا کارکرم جس سے کی پورا ہو اور حریش بھائی کی دیکھئے دیکھئے ان کی ماتا جی بیمار ہیں ان کا آپریشن ہوا ہے پھر بھی وہ لگن سے لگے ہوئے ہیں تو ان کے پریاسوں کو بھی میں نمند کرتا ہوں اور پورے جتنے بھائی آئے ہیں ان سب کو بہت بہت آبھار پرکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے قیمتی سمیں نکالا اپنا سماج کے لئے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ان بھائیوں کے ماتاوں کے بہنوں کے من میں سماج کے پرتی کوئی نہ کوئی پیڑا ہے اتنا کارکرم اپنا شیڈیول چھوڑ کر کے سماج کے بزرگ سماج کے ویبن نیتا اور بڑے بڑے لوگ آج یہاں پستیت ہوئے ہیں تو ان سبی کا آبھار اور عثمان پر گاؤں کا پورے کا ایک ایک بھائی جتنے بھی جنہوں نے کارکرم کیا ان سبی کا آبھار اور ہماری جلوں سے ٹیم آئی ہے فائد آباد سے مہیش بھائی ہیں انیل بھائی ہیں فتح پر سے جتندر بھائی ہیں راکیش بھائی ہیں عجب سنگ بھائی ہیں ایک لبوے ہیں گازی آباد سے سرندر بھائی ہیں تو میں آپ سبی کا جو ہمارچل میں اور انہوں نے جو کارکرم کروایا ہے ہمارچل پردیش میں وہ رہتے ہیں ہی ہیں مگر ہمارچل میں پنجاب میں اور اتر حریانہ میں ٹیم کھڑی کرنے میں انہوں نے بہت اہم بھومی کا نبائی ہے تو میں یہ وہ لوں گا کہ بھائی ہیں جو نشتہ سے سچے من سے کام کرنا چاہے سنگٹھن میں اس کو اسواگت ہے اور اگر آپ کا من ہے رائنیتی کرنے کا تو رائنیتک پارٹی میں جڑیے کیونکہ یہاں پر جڑ کے آپ اپنا سمیں بھی خراب کریں گے ہمارا سمیں بھی خراب کریں گے آپ لڑیے جس پارٹی سے جو اکیلہ لڑے گا جائے گرجر ہے وہ کسی بھی پارٹیز ہم اس کے ساتھ ہیں ہم کیبل گرجر دیکھتے ہیں گرجر کیا ہے اس کی وچار دارہ ہے ہماری تو میں صرف یہی بولوں گا آپ سے کہ جڑے جس کی اچھا ہو وہ جڑے اور ہاتھ جڑ کر کے نوی دانے کی بھیاں کہ صحیح چیز سماج میں صحیح سندیش جائے سماج میں دنیواز جی